کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اپنی پکچرز جو آپ اپنے موبائل سے لیتے ہیں یا ڈی ایس ایل آر سے لیتے ہیں آپ ان کو سیل کریں آپ ان کا ایک پیر بنھا کے ان کو کسی انٹرنیشنل پیر فارم پر سیل کریں تاکہ آپ جو پکچرز لے رہے ہیں اپنی موبائل یا ڈی ایس ایل آر سے تو آپ ان کو یوٹیلائز کر کے ان سے پیسے کما سکیں تو آج کی ویڈیو اس پارے میں ہے کہ آپ کیسے اپنی فوٹوگرافی جو پکچرز آپ موبائل سے لیتے ہیں یا پھر ڈی ایس ایل آر سے یا پھر جیسی پکچر آپ لیتے ہیں آپ ان کو سیل کریں السلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہوں کہ میں محمد نائی فور سکس تو آج کی ویڈیو بہت امپورٹڈ ہے بیسے تو ساری ویڈیوز ہی امپورٹڈ ہوتی ہیں لیکن یہ والی باقی ویڈیوز سے ہٹ گئے ہیں اس طرح سے کہ آپ اپنی پکچرز کو انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ کیسے سیل آؤٹ کر سکتے ہیں اور کون سی وہ ویب سائٹز ہیں جو آپ کو یہ پلیٹ فارم پروائیڈ کرتی ہیں کہ آپ اپنی پکچرز سیل کر سکتے ہیں میرے خیال سے بہت سے لوگوں کو یہ ویب سائٹز وغیرہ پتا نہیں ہوں گے کہ ان کے پاس ایسی ویب سائٹز موجود ہیں جو کہ وہ اپنی پکچرز سیل آؤٹ کر سکتے ہیں بہت سی ویب سائٹز ہیں لیکن ان میں سے آپ کو آج دو ایسی ویب سائٹز میں ریزیٹ کرواؤں گا جو کہ آپ کو اپنا ایک پلیٹ فارم پروائیڈ کر رہی ہیں کہ آپ اپنی پکچرز انہیں آکر جا کر سیل کریں پکچر کی بات کیجئے پکچر وہاں پر پکچر 3 ڈالرز تو 5 ڈالرز سیل آؤٹ ہوتی ہے اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا کیونکہ میرا چینل سبسکرائی ویڈیو ساتھی رہتی ہے کہ آپ آن لائن ارننگ کس طرح سے کر سکتے ہیں چاہے وہ یوٹیوب والی سائٹ ہو فائیور ہو فریلانسنگ مارکیٹ پہ ہو مین موٹیو میرا اس چینل کا یہ ہے کہ آپ آن لائن ارننگ کیسے کر سکتے ہیں وہ بھی گھر بیٹھے کچھ گھنٹے کام کر کے تو میں نہ کسی دیر کے ہم لوگ اپنی ویب سائٹ ویزٹ کرتے ہیں تو لیٹس موو آن مائے لیپ ٹاپ تو آج کی جو پہلی ویب سائٹ اوپ میں بتانے لگا ہوں وہ فوپ ڈاٹ کم ہے اب وہ فوپ ڈاٹ کم کیا کرتی ہے کہ فوپ ڈاٹ کم آپ کو اس طرح کا ایک انٹر فیس جیسے آپ اس کو کلک آؤٹ کرتے ہیں یا سرچ کرتے ہیں تو آپ کو اس طرح کا انٹر فیس دیکھنے کو ملتا ہے بائی دیوئے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اب وہاں سے جا کے ڈائریکلی کلک کر سکتے ہیں تو آپ جیسے اس فوپ پہ آتے ہیں تو آپ اسے تھوڑا سا سٹرول ڈاؤن کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر ایک پیکج ان لوگوں نے دیا ہوئے کہ کیسے لوگ پیکجز خریدتے ہیں اب سنگل فوٹو جو ٹن ڈالرز کے اگر ایک پکچر کوئی کسٹمر آپ سے خریدتا ہے تو اس کا فیفٹی پرسنٹ فوپ ایک سائٹ کو جائے گا کیونکہ یہ آپ کو ایسی پلیٹ فرم پروائیڈ کریں جہاں پر آپ ان کا کے پیکچر سیل آؤٹ کرتے ہیں اپنی پیکچر سیل آؤٹ کرتے ہیں تو ففٹی ان کا ہوتا ہے ففٹی آپ کا ہوگا مطلب کہ اگر ٹن ڈالرز ہیں تو فائف ان کے تو فائف آپ کے تو میرے خیال سے اگر آپ پیکچر لیتے ہیں تو اگر آپ سیل آؤٹ کرتے ہیں فائف ڈالرز ہیوی اماؤنٹ فر ون فار ون پیکچر تو آپ کو کوئی ایسیو نہیں ہونا چاہیے کہ ایک پیکچر کے اگر آپ فائف ڈالر ملتے ہیں تو بہت اچھی پرائس آپ کو مل رہی ہے تو اسی طرح اگر ٹونٹی فوٹوز کی بات کی جائے تو ون ایٹی ملتے ہیں آپ کو ون ایٹی میں سے یہاں پر آپ کو ففٹی پرسنٹ وہ لیتے ہیں تو ہنڈر فوٹوز کی بات کی جائے تو سیون ففٹی ڈالرز آپ کو آپ سے خرید دیتا ہے کوئی کسٹمر ہنڈر فوٹوز تو ہنڈر سیون ففٹی ڈالرز میں سے بھی ہاف جو ہوتا ہے وہ فوپ کا ہوگا اور ہاف آپ کا ہوگا وہ سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اپنی پکچر تو لیتے ہیں لیکن انہیں پلیٹ فارم کا نہیں پتا کیوں اپنی پکچر اپنا آرٹ جو ہے اپنی فوٹوگرافی ہے وہ کہاں پر سیل آؤٹ کریں تو یہ ویب سائیڈ ہے جو کہ آپ کو میں بتا رہا ہوں تو لیٹس گو اب دیکھتے ہیں کہ ہم ان پر اپنی اکاؤنٹ وغیرہ کیسے بناتے ہیں اور کیسے سیل آؤٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے فوپ پہ آنا ہے فوپ پہ آنا کے بعد آپ نے سائن اپ کر لینا یہاں سے سائن آپ جیسے ہی کریں گے تو اپنا ای میل دے دیں یہاں پر ای میل میں سائن اپ کریں گے تو یہاں پر آپ کو جو آپ کا ای میل ہوگا وہ آپ کے میل پہ بھیجا جائے گا جو ای میل آپ یہاں پر دیں گے میں آرےڈی یہاں پر ہوں تو یہاں پر مجھے ایکٹیویشن انہوں نے اکاؤنٹ میسج جو ہے مجھے سنڈ کیا یہاں پر جیسے میں نے اپنا اکاؤنٹ ایکٹیف کیا تو میں یہاں پر اس پیج پر آ چکا ہوں تو اس پیج پر اب جیسے ہی آتا ہوں تو آپ یہاں پر کچھ چیزیں دیکھ سکتے ہیں یہ جو انہوں نے دیا ہوئے سب کچھ آپ ایک بار ریڈ آؤٹ کر لیں تو ریڈ آؤٹ کرنے کے بعد آپ کو اپنی پکچر جو ہوگی ڈائریکلی کیسے اس ویب سائٹ پہ لگائیں گے تو سب میٹ یور برینڈ بریف اب فور کرییٹر آپ سلر میں ہیں تو مطلب کہ آپ سب میٹ اپنی فوٹوز وغیرہ جو کریں گے یہاں پر آکے کریں گے اب یہاں پر آپ ویڈو بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں اور فوٹوز بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں وہ آپ تک ہے کہ آپ کیا کوالیٹو پروائیڈ کرتے ہیں اپنے کسٹمر کو کہ آپ کا کسٹمر آپ کی طرف اٹریکٹیو ہوتا ہے اور آپ کو آپ کی فوٹو لیتا ہے میں زیادہ آپ کو بریفلی یہ چیز نہیں بتاؤں گا کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے تو آپ کو تھوڑا بہت سرچ وغیر اس پر کرنا پڑے گا کہ کیسے آپ وہ پر یہ پکچرز وغیر اپنی لگا سکتے ہیں تو سرچ ضرور کیجئے میں جب آپ کو ایک آئیڈیا پروائیڈ کر رہا ہوں کہ آپ کیسے اپنا جو فوٹوگرافی ہے اپنی فوٹو جو آپ نے لی ہوئی ہیں وہ کیسے آپ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں ان ویب سائٹس پہ آکے تو آپ یہ چیز ساری دیکھیں ایک بار اس کو جا کے گوگل پہ چاہے یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں کہ کیسے آپ کو پلیٹ فارم پروائیڈ کرتے ہیں اور کیسے آپ اپنی پکچرز وغیر یہاں پر اپلوڈ کر کے سیل آؤٹ کر سکتے ہیں تو بریفلی آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پہ ضرور جائیں اور اس کو سرچ آؤٹ کریں مجھے ایک آئیڈیا ملا کہ میں آپ کو آپ سے یہ شیئر کروں اس وقت میں نے آپ سے شیئر کر دی اور یہ ہنڈرڈ اینڈ تھاؤزنڈ پرسنل جو ہے یہ اپنی پکچرز یہاں پر سیل آؤٹ کرتے ہیں لوگ آکے تو آپ بھی یہاں پر اپنی پکچرز سیل آؤٹ کر سکتے ہیں آج کی جو دوسری ویب سائٹ آپ کے بتانے لگوں وہ ہے شٹر سٹاک شٹر سٹاک آپ نے نام تو سنا ہوگا ہر جگہ پر کے شٹر سٹاک شٹر سٹاک آپ کو ویڈیوز پروائیڈ کرتا ہے آپ کو فوٹوز پروائیڈ کرتا ہے آپ کو ہر چیز پروائیڈ کرتا ہے تو ایک شٹر سٹاک جو اوپیشل ویب سائٹ ہے جہاں پر آپ کو ہر کونٹینٹ ملتا ہے جو آپ پر شیئر کر سکتے ہیں تو ایک شٹر سٹاک کنٹریبیوٹر کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے جو کہ آپ کو آپ کی پروڈکٹس یا آپ کی پکچرز ویڈیوز آپ کو اپنا سیل آؤٹ کرنے کی پرمیشن دیتے ہیں تو آپ جیسے یہاں پر شٹل سٹاک کنٹریبیوٹر لکھیں گے تو آپ کے پاس یہ ویب سائٹ ایسے آئے گی تو آپ اس کو یہاں سے سائن ان وغیرہ کر سکتے ہیں میں آرریڈی سائن ان کر چکا ہوں آپ جیسے سائن اپ وغیرہ کر لیتے ہیں تو آپ سائن ان کرتے ہیں تو آپ نیچے یہاں پر آتے ہیں تو آپ جیسے یہاں پر کرتے ہیں تو آپ کو ایک نیو پیج پر لے کر چلا جاتا ہے اور یہاں پر آپ کو سب بتا رہا ہے کہ آپ نے سائن اپ کرنا ہے اپلوڈ کرنی ہے اپنی ایمیجز گروہ یور پورٹ فولیو یہ ویب سائٹ کچھ اس طرح کی ہیں جیسے آپ فریلانسنگ کرتے ہیں لائک فائیور فریلانسنگ ڈاٹ کم لائک اپ ورک اس طرح کی جیسے ویب سائٹ فریلانس کی ہے ویسے یہاں پر آپ کو اپنی پکچرز وغیرہ جو پورٹ فولیو کے درہو آپ کو دینی پڑتی ہیں آپ وہاں یہاں پر دے سکتے ہیں اور اپنی یہاں پر ایمیجز اپنی سیل کر سکتے ہیں اور اچھا خاصا آپ اپنی ایمیجز کو سیل آؤٹ کر کے ریونیو اپ تلیجنڈیٹ کر سکتے ہیں اپنی ارننگ کر سکتے ہیں درہو پکچرز کے تو یہ ویب سائٹز تھی جو آپ کو میں نے بتانی تھی کہ آپ یہاں پر آپ آکے اپنی فوٹو گرافی جو ہے چاہے موبائل سے لی گئی ہیں یا ڈی اے سلا ہے یا آپ نے جیسے بھی جس بھی کیم سے لی ہیں آپ یہاں پر آکے سیل آؤٹ کر سکتے ہیں اپنی پکچرز کو اب میں آئیڈیا جو میں نے آپ کو دینا تھا یہاں پر کہ یہ دو ویب سائٹ ہے جہاں پر اپنی پکچرز سیل آؤٹ کر سکتے ہیں آپ کو مزید اگر سرچ کرنی ہے اس کے بارے میں کہ آپ کیسے یہاں پر اور اپنا پورٹفولیو اور کیسے اپنی پکچرز کو اپلوڈ بغیرہ کر کے لگا سکتے ہیں تو آپ یوٹیوب پر ضرور جا کے اس چیز کو اور سرچ کریں مزید سرچ کر کے آپ یہاں پر لگائیں اپنی پکچرز اور ارننگ کریں پکچر کے تھو اپنی پکچرز سیل آؤٹ کر کے میرے چینل کا یہ موٹیو ہے کہ آپ کو ارننگ کی طرف لے کے جانا ایک آئیڈیا پروائیڈ کرنا آپ کو بہت سارے آئیڈیا پروائیڈ کرنا کہ یہ آن لین مارکیٹ میں یوٹیوب والی سیڈ ہو یا کہیں بھی آن لین مارکیٹ میں آپ کیسے ارننگ کر سکتے ہیں اور یہ جو میں آپ کو ایک سیڈز بتاتا رہتا ہوں چاہیے یوٹیوب ہو یا جہاں بھی ہو یہ ہنڈرڈ اور تھاؤزنڈ پرسنٹ ریل ہیں آپ نے اس پر تھوڑا بہت کام کرنا ہوگا جب آپ کام کریں گے تو آپ کو تب جا کے سمجھ جائے گے کہ یہ واقعی یہ چیز آپ کو ارنگ کرتی ہے آپ کو منی پروائیڈ کرتی ہے تو ان دونوں ویب سائٹس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا خوش رہیے آباد رہیے مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تک تک کے لیے ٹھیک کیر گوڈ بائی موسیقی